اسلام علیکم کیسے آپ صاحب آئیو پاپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں یہاں پہ ہم لوگ چائے پارٹی کر رہے ہیں اور ساتھ میں مہدبر سے پوچھ رہی تھی کہ شام کو گیا بنانا ہے تو وہ کہہ رہے تھے کہ آج کچھ بھی مت بناو بائٹ سے جا کے کچھ کھا کے آتے ہیں تو پھر ہم بس اسی کی تیاری کر رہے تھے ہم نے کہا چائے پی لیتے ہیں اور بسکٹ وغیرہ ساتھ میں کھا لیے تھے اس سار فجر نے حتمک آئی ہو اسی ایسکری میں کھول کھول کے تو خراب کیے جا رہا تھا دو دو تین تین چکیاں لگا کے تو ایسے ہی ٹیبل کے اوپر لیمدہ پیاسی تو مجھے بڑا گصہ آ رہا تھا میں نے کہا میں اس کا کیا کروں کبھی بسکون سے چائے پینے دے گے گا نہیں دے گا پر نہیں یہ کبھی نہیں پینے دے گا ابھی تک تین چار سال تو اس نے لگا نہیں ہی ہے اسی طرح تو یہاں پہ میں ازبینٹ سے بکیا رہی تھی کہ اب ہم لوگ باہر چلتے ہیں تو ٹائم سے نکل جاتی ہیں تیاری شاری میں کر لیتی ہوں آدھے بچے آپ تیار کریں آدھے میں تیار کرتی ہوں تو ساتھ ہی میں مجھے ایک کٹوری ملی تھی سٹیل کی جو میں مارکٹ سے لے گئی تھی وہ میں سوچا کہ جہاں پہ اب گرمیاں ہیں تو تھوڑی سی نا نیکی کا کام بھی کر لیا جائے اور پانی جونس ہے میں کٹوری میں بھر کے رکھ دیا تھا اور یہ اگلے دن کے یہاں پہ چوکلیٹ والا کیک نہیں بنایا بس سمپل سا سادہ سا جو کیک ہوتا ہے وہی بنا کے اس کو اچھے طریقے سے کٹ وغیرہ کر لیا تھا یہ ناشتہ ہے تو وہی میں نے ساتھ میں ناشتے میں رکھ لیا ہے ویسے تو میرے پاس کیک پڑے ہوئے تھے لیکن ان کا زیادہ مزا لگ رہا تھا مجھے بچوں کو میں کہہ رہی تھی کہ آج جو ٹیبل پہ ناشتہ وغیرہ کر لو ابھی محمد علی تو واشروم سے نہیں نکلا وہ فریش ہو رہا ہے تو ابھی ہم کر لیتے ہیں ناشتہ محمد علی کہہ رہا تھا ماما میں نے بروٹے نہیں ہے ڈپ کر کے کھانی ہے چائے میں تو میں نے کہا ٹھیک اپنی اپنی مرضی ہے جس کا جو دل کرے وہ کرے لیکن انڈے سے کافی زیادہ چھٹتے ہیں تو یہاں پہ آئے اس ناشتہ کرنے کے بعد یہ سب پڑھائی لی کھائی کرنے لگ پڑے تھے اور میں جو ان سے اب نیکسٹ لانچ کی تیاری کرنا چاہ رہی تھی تو جب ٹیبل کھالی ہوا تھا تو پھر میں نے لانچ کی تیاری کرنی تھی اور یہاں پہ میں نے ڈو گھننا شروع کر دی ہے کیونکہ میں بنا رہی ہوں کیمے والے نان تو میں نے میتہ لیا تھا اس کے اندر نمک ڈالا ہے تھوڑی سی چینی ڈالی ہے ساتھ میں آئر ڈالا ہے کھمیر کو میں پانی نیم گرم میں مکس کر رہی ہوں اور ساتھ میں اس کو مکس کرنے کے بعد اسی ڈو کو جون سے نا وہ گند لوں گی اب میں دیکھو تو یہ میں نرم نرم ہاتھوں سے گند لوں گی زیادہ اس کو جب پٹے نہیں ماروں گی تاکہ یہ میری جون سے ڈو ہے نا چھے طریقے سے بن جائیں گی اور پھر جب میں نان بناؤں گی تو یہ نرم نرم رہیں گے تو آج بنا رہی تھی میں کیمے والے نان تو کیمے جون سے وہ بھی میرینیٹ کے لیے میں نے کرنا ہے اور میں نے وہ رات کو یہ فریج سے نکال دیا تھا جب بھی میں اس طرح کا کوئی کام کرتی ہوں نا تو کیمے کو میں رات کو فریج سے نکال دیتی ہوں اگر پانی میں وہ صبح صبح رکھ کے تو اس کو نرم کیا جائیں تو پھر وہ پانی چھوڑتا رہتا ہے اور اس طرح نان بھی صحیح طریقے سے نہیں بنیں گے دیری چلتے ہیں اب میری نیشن کی طرف یہاں پہ میں نے پیاز اور ہری میرچے لے رہی تھی اس کو میں اسی طریقے سے اسی میں مطلب پیس لیا ہے میں نے اس کو اور اس کو میں اب کیمہ ڈال دوں گی اس کے اندر یہ بیف کا کیمہ ہے اب میں باری باری کر کے اس کے اندر سارے جون سے مسائلیں وہ ڈال لوں گی پیاز اور ہری میرچے میں نے دردری میرچ ہلدی گرم مسائلہ سوکہ دنیا پوڈر اور زیرہ پوڈر اس کے علاوہ سابت زیرہ اور سابت سوکہ دنیا اب اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی اور سائٹ پر رکھ دوں گی تقریباً آدھی گھنٹے کے لیے تاکہ یہ اچھے طریقے سے مرینیٹ ہو جائے مسائلے کیمہ کے اندر گس جائیں اور اب آگئی ہے باری نان بنانے کی اور یہاں پہ میری ڈال دیکھیں آپ نے کتنے اچھے طریقے سے پھول کے اوپر آ چکی ہوئی تھی جب اس طرح کی ڈوہ کی شیپ ہوتی ہے مجھے بہت مزیگی لگتی ہے میں کافی دیکھتا کہ اس سے کھیلتی بھی رہتی ہوں اور یہاں پہ دیکھیں میں نے اس کو بٹر پیپر کو ٹرے کے اوپر بچھا دیا ہے تاکہ یہ نان چھپکے اور اب جون سائنا میں اس کے اوپر کی ما جون سائنا اس کو گول گول پیڑے کی طرح رکھ دوں گی اور اس کو اس طریقے سے اوپر سے بند کر دوں گی اور اب اس کو بند کرنے کے بعد تقریباً پانچ سے دس منٹ کے لیے میں ایسے ہی چھوڑ دوں گی تاکہ یہ اپنی جگہ پہ آ جائے اور پھر مجھے اس کو بڑا کرنے میں آسانی رہے میں نے کالیج لائف میں نان کافی گھائیں ہیں تلے ہوئے آلوموں والے اور اس کے علاوہ سموسے پکوڑے اور ٹوکا کافی پی ہے فانٹا پی ہے بس یہ چیزیں میں کھاتی رہی ہوں اور اس کے علاوہ لیز وغیرہ نمکو وغیرہ وہ سمائل پاپڑ ملتے کرتے تھے وہ کھاتی رہی ہوں نان کے اوپر ڈال کے ٹکی نان ٹکی اور اس کے علاوہ بس مزہ تھا تھا ان چیزوں کا تو اب جب ہم لوگ جرمنی میں آ گئی ہیں اور ہم لوگوں کے یہاں پہ گھر میں بنانی پڑتی ہیں ساری چیزیں تو وہ والی فیلنگ نہیں جب آپ گھر میں بناتی ہونا تو آپ کو نہیں آتی آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے آپ نے نہیں مزے کے بنائے لیکن آپ کے جب پاس اوپشن گئی نہیں ہوتا تو پھر آپ کہتے ہو کہ یہ بہت مزے کے بنائے ہیں واقعی میں جب آپ اپنے دل سے یہ چیزیں نکال دیتے ہو ذہن سے نکال دیتے ہو اور یہ بھی کہ آہستہ آہستہ آپ کو پاکستان سے آ کے چھے ماہ کے بعد تو آپ کو سارے ٹیسٹ بھول جاتے ہیں پاکستان کے یاد رہتا ہے دماغ میں کہ وہاں کے چیزیں زیادہ مزدر ہوتی ہیں جب ہم وہاں پہ بناتے تھے یا وہاں پہ باہر سے خریدتے تھے لیکن وہ ٹیسٹ جو ان سے نا آپ کو ایسے ہی محسوس ہوتا ہے زبان پہ جیسے وہی ٹیسٹ ہے لیکن آپ کو اس لئے پتہ ہی ہے جب آپ لوگ وہاں پہ جاؤ گے تو آپ کو وہاں کا ٹیسٹ میں اور یہاں کی ٹیسٹ میں میں زمین آسمان کا فرق مزد رہتا ہے اور میں نے اپنے جب پاکستان میں تھی تو میں جب بزار جائے کرتی تھی تو میں ضرور دائن بھلے کھا کے آ کرتی تھی پاپری چارٹ کھا کے آ کرتی تھی مٹھے میں مجھے کچھ اتنا خاص پسند نہیں ہے فروٹ چارٹ وغیرہ بڑھ اگر تھوڑی سے کوئی اور کھا رہا ہے تو اس کی پریٹ میں سے اگر آپ آفٹر دی دائن بھلے آپ اپنی پریٹ ختم کر کے تو آپ اس کی پریٹ میں سے دو تین چمچ لگا سکتے ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن سپیشل پریٹ اپنے لئے کبھی بھی دائن بھلوں کے علاوہ فروٹ چارٹ کی نئی مگواتی کرتی تھی صرف کوک کا ہی ساتھ ہوتا تھا ہاں یہ بات ہے کہ بار بار کہنا پاپری دے دیں دہیں دے دیں چٹنی دے دیں اس طرح کہتی تھی کیونکہ مجھے اچھا خاصا مٹریل چاہیے ہوتا ہے دہیں بھلے کے اوپر یعنی کہ سوکے سوکے دہیں بھلے نہیں اوپر سچا خاصا مطلب دہیں ہو مسالہ پھر بار بڑھ ڈالنا مسالہ کم ہو جاتا تھا پھر میں اوٹ مسالہ ڈالتی تھی پھر دہیں مگواتی تھی پاپری مگواتی تھی پاپری کا مجھے بہت مزاد آتا تھا دہیں بھلوں کے اوپر تو جو ہوئے اس کیلئے میں یہاں پہ گھر میں بھی بنانے کی کوشش کرتی اچھی خاصی بن جاتی ہے آٹا اگر اچھا ہو تو مطلب میدے والا آٹا نہ ہو تو خالش آٹا ہو نا گندم کا تو اس کی پاپری بہت اچھی بنتی ہے ابھی میرے لاسٹ ٹائم آپ کو بتایا ابھی ہے کہ جو میں نے عید پہ بنائے تھے گول کپے بنائے نہیں تھے مگوائے تھے تو میں کہہ رہی تھی اس سے اچھا تھا تو میں گھر میں بنا رہی تھی لیکن میں نے گھر بھی ٹرائی کی ہیں گول کپے اتنے خاص نہیں بنتے میدے کے گول کپے جو ان سے ہوتے ہیں نا وہ اتنے مطلب پھولتے نہیں ہیں وہ پوری بن جاتے ہیں پھولتے ہیں لیکن پوری بن کے پھر بیٹھ جاتے ہیں تو جو ریال آٹا ہوتا ہے نا گندم کا اس کی جو گول کپے ہوتے ہیں وہ بہت اچھے بنتے ہیں میں نے اپنے ہاتھوں سے پاکسن میں بنائی بھی ہے صرف ایدہ ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ بھلا دیکھتی ہیں لوگ بناتے ہیں تو ہم بنا دنا کر دیکھتی ہیں کیسے بنتے ہیں میری ایک دوست تھی نصرت تو وہ بنایا کرتی تھی گول کپے وہ سکول میں بھی لے گیا کرتی تھی بنا کے اور تیچر کہتی تھی تمہاری ڈیوٹی ہے تمہیں بنا کے لانے ہیں سو گول کپا یا دو سو گول کپا تو پھر تمہیں بیچ میں سے مارجن بھی ملے گا اور جو سٹال لگتا تھا نا مینہ بزار پہ تو اس کو بیچ میں سے تھوڑے سے پیسے دے دی جاتے تھے کہ تم گول کپے پہ بڑی میند کر کے لائی ہو اور پھر وہ گول کپے جو بنا کے لاتی تھی اس کو ہم لوگ کوئی چنے وال کے لارے ہیں کوئی لوبیا وال کے لارے ہیں کوئی علو بال کے لارے ہیں تو پھر وہ اس تھی طرح سارا مٹیریل کٹھا کر کے گول کپے بناتے تھے اور سٹال لگتا تھا سٹال کے ساری کلاسوں ہوتی تھی سب ٹیچروں کا کمپیٹیشن ہوتا تھا پس میں کہ کون سے ٹیچر جونس کتنا سٹال لگائے گی اور کتنے پیسے کمائے گی تو جس نے گول کپے بنایا اس کو تو پھر کچھ نہ نہ ملا جو اپنے گھر سے لوبیاں لے کے ہیں چنے لے کے ہیں ان کو کچھ نہیں تھا ملتا یہ بھی دنیا زندگی ہم جیتے رہے ہیں اس طرح کے کام بھی ہم لوگ کرتے رہے ہیں اب آق سمجھ آئی ہے کہ ہمیں کیا ملتا تھا سٹال تو ہماری کلاس کا تھا چنے بھی جونسی ہیں وہ ہمارے پھرلے سے چیزیں مگوایا کرتی تھی جو گورمیر سکول میں پڑھتے ہیں نا ان کو بتاتا ہے ان سب چیزوں کا اور اب ہمیں ہرانگیوں تھی ہم کرتے کیا رہے ہیں ہم حصل ہوتا کیا رہا ہے جبکہ لڑکیاں خود اپنے پاس سے اپنی پیسوں سے ہی چیزیں لائے کرتی تھی اور وہاں پجامہ کروایا کرتی تھی برحال وہ دن گزار چکے لیکن مزے کے دن تھے بہت اچھے دن تھے بے فکری کے دن تھے صرف سکول جاتے تھے گھر آتے تھے اور کھانا کھاتے تھے اور پھر اپنے کھومرہ کرنے لگ پڑھتے تھے یا پھر ٹی وی دے ایک لیتے تھے یا پھر سو جاتے تھے جب اٹھتے تھے پھر سے یہی روٹین شروع تھی اپنے یونی فارم دھولیا اپنے اس طرح میں کرتی ہوتی تھی پیکاپی پینسل پیکاپی پینسل ربر شاپرن فٹاسلیٹی فارم چھے کھتابیں اور چھے جو ان سے ہیں کھاپیاں یہ میں ذہن میں رکھتے تھے یہ میری پوری ہے اور وہاں پہ جو برطن سوری سوری وہ جو ہوتی ہیں کلی جس کو بولتے ہیں اس کے اوپر میں اپنا یونی فارم لٹکاتی تھی کمیر شلوار اور ڈبٹا نیچے میں رکھ دیتی تھی شوز اور اس کے اندر رکھ دیتی تھی جرابیں اور اپنا بیگ پاس ہی رکھتی تھی میں کہتی تھی میرا سیٹنگ ہو رہی ہے پوری صبح اٹھوں گی موہ دو کپڑے پہنوں گی اور شیشے کیا گرفت دیتی تھی کنگی اور اچھی سی ایک فین رابلی کریم ہاں دی جی اگر آپ کو آج کے میرے نان پسند آئے ہیں اوپر سے برون برون بڑے مزے کے بنے تھے سب کو بہت اچھے لگے تھے اور جی میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا سبسکرائب کر دیجئے گا میرے چینل کو ملتی ہو نیکس ویڈیو میں جی کے لئے اللہ حافظ بائی بائی